جی اسلام علیکم کلاس ٹینٹ آئیم ڈا ٹیچر آف کمپیوٹر سائنس آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے فرس لیکچر میں ہم نے جو ہمارے پرابلم سالویں میٹھل تھا اس کے جتنے سٹیپ سٹیپ ان کو ہم نے ایک دفعہ ریڈ کیا تھا آج ہم ان کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارا پہلا سٹیپ ہے وہ ہے پرابلم آڈینٹیفکیشن اس سٹیج پہ ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارا مین پرابلم ہوتا ہے اس کو ہم اڈینٹیفائر کرتے ہیں ایڈ ڈیس سٹیج پہ پرابلم پرابلم بین سالویز آر افزارڈ کیئر فولی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو میجر ایریاز ہیں جو ہمارے پاس جو ہمیں ریکوئر ہیں جو یوسر کو ریکوئر ہیں ان کو کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو اور جو ہمارے پاس irrelevant informations ہوتی ہیں ان ریلیونٹ ڈیٹا ہوتا ہے اسے ہم فیلٹر کر دیتے ہیں اس کی ایک اگزمپل لیتے ہیں ہمارے پاس جو سمپل کیلکولیٹر ہے اس میں ہمارے پاس ایڈیشن ملٹیپلیکیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو فلکہ اس میں ہمارے پاس سائن کاؤس ٹین بھی دیا ہوا ہے یہ سارے ڈیٹر دیا ہوا ہے لیکن سمپل کیلکولیٹر میں آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن یہ والے فنکشن پر فارم کیے جا سکتے ہیں تو اب ہمارے پاس یہ سائن کاؤس ٹین وغیرہ یہ ساری انفارمیشن ہے یہ کیا ہے ہمارے لیے ان ریلیونٹ ہیں سمپل کیلکولیٹر کے لیے ان ریلیونٹ ہیں اس کو یہاں سے ہم کیا کر دیں گے ریموو کر دیں گے یہ ہمارے پاس جو سٹیج ہے اس سٹیج میں ہم سک سے پہلے پرابلم کو ایڈینٹیفائی کرتے ہیں یہ میں نے جو ریڈ مارکر سے نشان لگائے ہوئے ہیں یہ مارک کیا ہوئے یہ ڈیٹا آپ نے اس میں لکھنا ہے آپ نے نیچے یہ ای ٹی سی تک پرفارمڈ ہاں ریزرٹ شوڈ بی ڈیسپلیڈ یہاں تک آپ لوگ نے نیٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ آج بھی کرنا ہے اس کے بعد نیچے لکھو ہے ان تیس وی بائی فیلٹرین اور ایررائیونٹ انفرمیشن ہی کنسنٹریٹ آن دا ایکچال پروبلم اس میں ہم ایکچال پروبلم ہے اس کو کنسنٹریٹ کریں گے اس کے بعد ہے سپیسیفائی ریکوئرمنٹس یہ ہمارا سیکنڈ سٹیج ہے جو بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اسی کی بیس پہ ہمارا اگر پروبلم کا ہمیں پتا چل جاتا ہے تو اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ریکوئر کیا کر رہا ہے جو ہمارا یوزر ہے وہ کیا چاہتا ہے موسٹ آف دی یوزر کین نوٹ ایکسپلین دیر ایکزیکٹ سوفٹوئر ریکوئرمنٹس اس میں جو یوزر ہوتا ہے وہ پروپرلی آپ نے جو ریکوئرمنٹس سے وہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے کیا چاہیے تو ہم نے یہ ہمارا کام ہے کیونکہ جو چیزیں پروگرامر جانتا ہوتا ہے وہ باقی یوزر نہیں جانتا ہوتا ہے تو آپ پروگرامر نے یوزر کے مطابق ساری چیزیں اسے بتانی ہے کہ آپ کو کیا چاہیے وہ آپ نے پروپرلی سے دیفائن کروا لے ہیں یہاں تک آپ لوگ نے یاد کرنا ہے اس میں جو ہمارے پاس سے مین چیز ہوگی وہ ہم دیکھیں گے پھر اس کے بعد دا سٹیج ڈیمانڈ اس فورت لائن ہے دیس سٹیج ڈیمانڈ چو میک کلیر یوزر دیگرمنٹس سوڈا ہے پروپر سلیشن کو بھی سجیسٹیب پھر جو یوزر کو ریکوئر ہوگا جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوگا اس کا آپ نے پروپر ریزلٹ دینا ہے اس کی ریکوئرمنٹس دینی ہے اس کے سلیشن آپ نے سجیسٹ کرنا ہے اور یہ انٹیہ ایمپورٹنٹ ہے اگر یہ غلط ہو جاتا ہے تو کیا ہے ہمارا سارا کا سارا جو پروسس ہے وہ غلط ہو جائے گا وہ پروپرلی اسے نہیں ہم ڈیفائنڈ کر سکیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ ہم نے پریویس پیج میں دیکھا تھا کہ دیس سٹیج ڈیمانڈ سے لے کر آپ نے نیکس پیج ریکوئرمنٹ ڈیمانڈ جو اسے ایکسپیکٹیڈ ہوگا وہ آپ نے جیسٹ دینے ہے یہاں تک آپ نے اس ہیڈنگ کو کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس انیلائز دا پروبلم یہ انیلائز دا پروبلم میں کیا کریں گے آپ جو ہمارے پاس پروبلمز بڑے ہوں گے ان پروبلمز کو سب پروبلم میں ڈیوائیڈ کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ بڑے پروبلم کو ایک پرسن سوال نہیں کر سکتا کرے گا تو پروپرلی سوال نہیں کر سکے گا تو اس کو سب پروبلمز میں ڈیوائیڈ کریں گے تو اب سب پروبلمز کو سوال کرنا ہمارے لیے ایسی ہو جاتا ہے at this stage problem is de-compose into sub problems اس کو چھوٹے پروبلمز میں ڈیوائیڈ کریں گے rather on koncentrating the bigger problem as a whole یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا اگر ہم بڑے پروبلم کو اکٹھے koncentrate کریں گے we try to solve each sub problem problem separately اسے ہم سوال کریں گے this leads to simple solution this technique is known as top down design اسے ہم دوسرے ورڈ میں کیا کہ سکتے ہیں divide and کنکل ڈیوائیڈ کرنا یعنی کہ بڑے پروبلمز کو چھوٹے چھوٹے پروبلمز میں ڈیوائیڈ کرنا پھر ان کو solve کرنا کنکل کا مطلب فتح کرنا here we we may ask certain question to approach the right solution اب ایک اس کے solution کے لیے ہمیں کون کون سی questions کرنا پڑ سکتے ہیں how many solutions are there to given problem اس problem کے ایک سے زیادہ بھی solution ہو سکتے ہیں وہ ہم نے دیکھنا ہے ہم نے جو best solution ہوگا اسے ڈیوائیڈ کرنا ہے چاہییڈ ہم نے ڈیوائیڈ ہم نے ہر لیاز سے پر فارمیس بیسد ہونا چاہیے جس میں پہ کسٹ کم ہو یہ سارے چیزوں کو ہم مدھے نظر رکھیں کہ کمپیوٹر کیا وہ پیجی میں تو کمپیوٹر پہ انسٹال ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے what are the input and output اس میں inputs کیا ہیں اور ہمارے output کیا ہیں اس کے بعد ہے design and draw flow چار یہ اوپر والی جو انیلائز پر بلی ہیڈنگ یہ آپ نے complete write بھی کرنی ہے اور learn بھی کرنی ہے اس کے بعد design algorithm and draw flow chart اس میں کہ designing algorithm required to develop finite list of set ایس یہ پروپرلی ہم کیا کرتے ہیں اس کو کسی بھی لینگویج میں اپنی ورڈنگ میں ہم لکھتے ہیں step to step ہم لکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں یہ چیز چاہیے ہم نے یہ کام کرنا ہے جیسے ہم کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہم اپنے mind میں sketch بناتے ہیں وہ پیپر پہ یہ sketch write down کر لیں گے تو یہ بن جائے گا algorithm بن جائے گا design the algorithm requires to develop the finite list of steps to solve a problem it is then verified پھر اسے کیا کریں کہ verify کریں گے کیا یہ properly ہمارے جو problem ہے اس کو solve کرتا بھی ہے یا نہیں اس کے بعد writing algorithm is often the most difficult part of the problem solving process اس کے بعد یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ کسی بھی problem کو solve میں لکھتے ہیں اس کے جو steps ہیں یہ آپ نے دیکھ ریڈ لائن سے مار کیا ہوا یہ تک آپ لائن اور رائٹ کرنا ہے اس میں پہلے ہے get data یہ تین steps میں ہو رہا ہوتا ہے get data inputs ہوں گے اس کے بعد perform computation یعنی processing کریں گے process ہو رہا ہو گا اس کے کیا جائے گا تو اس design کی ہو algorithm کو ہم کیا کریں گے check کریں گے verify کریں گے کس کے طور desk checking سے یہ ہمارے پاس desk checking ہے یہ کیا ہوتی ہے desk checking is the process of fully observing or working of an algorithm on a paper for some test data یہ سارا کام ہم paper پہ کریں گے وہاں پہ یہ test کریں گے دیکھیں گے کیا جو result ہے وہ ٹھیک آتا ہے یا نہیں آتا algorithm is provided a variable set of inputs دیں گے outputs دیں گے اور process کرویں گے دیکھیں گے کس پہ output آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس program ہوتا program کیا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں program is set of instructions given to the computer to solve a particular problem it is written in a programming language اس میں آپ نے define program یہ آپ نے learn بھی کرنا ہے write بھی کرنا ہے define desk checking یہ آپ نے write بھی کرنا ہے learn بھی کرنا اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا draw flow chart جو ہمارے پاس algorithm ہوتا ہے flow chart میں تھوڑا سا difference ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس algorithm ہوتا ہے یہ کسی بھی language میں آپ statement کی form میں لکھتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس flow chart ہوتا ہے یہ pictorial form میں ہوتا ہے ہم figures کے سارا کام کر رہے ہوتے ہیں after designing the algorithm the next step is to draw flow chart flow chart in fact maps the algorithm to pictorial form وہی چیز ہوگی لیکن اس pictorial image کی form میں ہم لیکھیں گے representations which helps in understanding the flow chart of control and and data in the algorithm یہ تک آپ لوگ نہیں کر ہے اس کے بعد آ جات ہے write the program جو ہم نے algorithm بنایا اور flow chart بنایا تو اس کو ہم coding کی form میں لیکھیں گے اس کا program لیکھیں گے یہ programming کیا پروگرام کیا ہوگا the step involves the conversion of an algorithm to program written in any programming language یہ کس میں لکھا جاتا ہے programming language میں لکھا جاتا ہے اور وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے c ہو سکتی ہے c plus ہو سکتی اور many others یہ ساری کون سی ہیں computer languages ہیں programming languages ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں define syntax یہ highlight ہوا ہوا ہے the grammatical rules of programming language is to write program are referred to as syntax of that programming language دیکھیں کسی بھی language میں کسی بھی statement کو لکھنے کا کوئی proper طریقہ ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس انگلیش ہے انگلیش کا فکرہ بنانے لئے ہمیں پروپر ترتیب کو فالو کرنا پڑتا ہے سیکوینس کو فالو کرنا پڑتا ہے کہ سبجیکٹ کون ہوگا اسی طرح ہمارے پاس پروگرام لکھنے کے لئے بھی syntax کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں یہ چیز کہاں پہ لکھنے ہو چیز کہاں پہ لکھنے اس طرح یہ سارا پروسس ہوتا ہے تو آج ہم نے جیتنا کچھ پڑا ہے اس کے جو کوئیسن میں بتائیں آپ نے یاد بھی کرنے اور کافی پیٹ نیٹ بھی کرنے اوکی اللہ حافظ